بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم پوائنٹس کلاوڈ کے مطلق جانے گے ویسے یہ پوائنٹ کلاوڈ جہاں یہ سرفس میں ہی آ رہے ہیں تو سرفس میں یہ اس سے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا create surface from DEM digital elevation model کہ اس کے ذریعے کیسے سرفس کو create کرتے ہیں اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے create surface from point cloud تو یہ اس نے فارمر دیئے ہیں rcp rcs تو اگر اس کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں تو یہ مجھے اس ڈرائنگ کے اندر کا بورٹ رہا ہے جبکہ میرے پاس اس ڈرائنگ میں point cloud نہیں ہے تو اس کو میں پہلے امپورٹ کروں گا یہ دیکھیں prospector tab کے اوپر یہاں پہ یہ point clouds کی option ہے تو اگر اس کے اوپر ہم right click کرتے ہیں create point cloud تو اس option کے اوپر جائیں تو پھر یہ information دے رہا ہے کہ point cloud style آپ نے کونسا رکھنا ہے تو یہاں سے جو بھی style آپ نے رکھنا ہے وہ ادھر سے آپ رکھ سکتے ہیں elevation range for example اوکے تو next source data آپ کا data جہاں بھی پڑا ہویا ہے select a point cloud file format کونسی file میں ہے وہ آپ کے پاس cloud data تو یہ مختلف format ہیں اس میں topcon لائکا اور کافی سارے ہیں اس میں format تو ہم اپنی اس فائل کو چیک کرتے ہیں کہ جو فائل ہم نے سکین کی تھی ٹوٹسٹیشن سے یہ فائل ہے یہ لکھا ہوا سکین اور اس طرح تو لیکن یہ ٹیکسٹ میں کی ہے تو یہ ٹیکسٹ میں شوہ رہی ہے یہ rwf5 میں بھی ہے لیکن یہ ٹیکسٹ میں ہے تو یہ ہم جو لائکا یا ٹاپ کان یا کوئی سے بھی لیٹسٹ ٹوٹسٹیشن ہے جو ہے تکنیلوجی اس میں یہ option ہوتی ہے سکین کی یہ survey plus کے اوپر کلی کیا یہ دیکھیں reference plan and grid scan یہ grid scan on surface اگر کسی surface کو آپ نے سکین کرنا ہے یا پھر یہاں سے مزید grid scan on plane تو یہ کوئی building ہے یا پھر measure to plane یعنی prism کے ساتھ اگر کرنا تو یہ اس طرح ہم اس کو جو ہے یہ in total station کو سکین کر سکتے ہیں sorry total station کو نہیں in total station کے ذریعے ہم اپنے data کو سکین کر سکتے ہیں اور بھی ہیں latest ان کے ابھی latest technology ہے جو ایک drone تیارے کی مدد سے بھی جو ہماری surface ہے سکین ہو جاتی ہے اس کے ذریعے ہم کام کر سکتے ہیں تو اس میں ابھی میرے پاس وہ فاربر پڑا ہوا تھا penz میں تو وہ node text file تھی تو space delimited یہاں پہ ابھی یہ plus والے button کے اوپر click کریں گے تو یہاں پہ ہماری file پڑی ہوئی ہے یہ open کریں گے تو یہ scan کے ساتھ ہے تو شاید اس کو وہ accept نہ کریں تو یہ میں نے اسی کے میں نے copy کی تھی scan کو میں نے ہٹا دیا تھا تو اسی کو میں open کرتا ہوں select ڈبل کھلک یہ آگیا coordinate system بھی اگر آپ set کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہاں سے ہو سکتا ہے کہ یہ data جو ہے یہ کہاں سے لیا ہوا ہے کہاں پہ پڑا ہوا ہے تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں تو یہ میرا zone ہے تو next اور finish تو یہ the new database is being processed یہ process کر رہا ہے یہ نیچے message بھی آگیا point cloud کا کہ working کر رہا ہے جب وہ complete ہو جائے گا تو یہاں پہ لکھا ہوا آ جائے گا تو اس طرح آپ point clouds کو civil 3d میں لے کے آ سکتے ہیں تو اوکے یہ دیکھیں یہ اگر automatically zoom نہیں ہوا تو یہ click here to zoom یہاں پہ click کر کے اس کو zoom کر سکتے ہیں یہ ایک دوار کے اوپر پڑے تھے temporary point تو یہ میرے پاس آ گیا اوکے تو ہم یہاں پہ بھی چیک کر سکتے ہیں اس کو اس کے اوپر right click کریا اور یہاں پہ option ہے add points to surface اس کے اوپر اگر ہم click کرتے ہیں تو یہ control کا بتا رہا ہے جو بھی ہم نے رکھنا ہے next point cloud extension یہ کچھ ہے specify region option window رکھنا ہے window polygon object تو mid ordinary distance اتنا تو یہ یہاں پہ رکھ دیتے ہیں next یہ summary بتا رہا ہے اتنے point ہیں finish کریں گے تو یہ کچھ point ہیں وہ اس نے ignore کر دیا duplicate point ہے شاید تو اگر ہم زوم کریں گے تو یہ زوم آ یہ duplicate point ہے شاید اسٹیشن والا تھا point تو یہ دیکھیں یہ اس نے اس کو calculate کر لیے اب یہ point extra تھا تو اس کو میں ادھر سے remove کرتا ہوں تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا triangle اپلائی اوکے اور اس کے اوپر کلک کر کے تو ایڈر ڈاٹا ڈیلیٹ لائن یہ جتنی بھی لائنیں ہیں اس کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں تو یہ میرے پاس سرفس بان گئی ہے اوکے یہ میں نے میرا ایک بانجا ہے اس نے یہ ایک وال کو سکین کیا تھا تو اس نے مجھے یہ فائل سینڈ کی تھی تو اس طرح یہ point clouds کو use کر سکتے ہیں اس کے اوپر سرفس بنا کے یا اگر ڈراؤن سے سرفس سکین ہوئی ہے تو اس کو بھی اسی طرح سرفس بنا کے اس کے اوپر مزید کام کر سکتے ہیں تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ مزید ہم دیکھیں گے کہ یہ دو آپشنیں create surface from تی آئی ایم اور create surface from جی آئی ایس ڈیٹا تو ان کے مطلق بھی دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے تو ہاں یہ point clouds point cloud کی information یہ دیکھیں یہ ویکی پیڈیا میں کیا ہے یہ یہ ادھر روٹیٹ ہو رہا ہے تو یہ اس کی definition بھی لکھی ہوئی ہے کہ یہ 3D scanner کے ذریعے یہ سکین ہوتا ہے یہ surface بھی دی ہوئی ہے اگر ڈاؤن وغیرہ سے کی ہوئی ہے تو یہ ادھر surface بھی دی ہوئی ہے تو اس طرح ہم اس کو سیول 3D کے اندر اس کے اوپر surface منا سکتے ہیں آپ مجھ کو یہ یوٹیوب کے اوپر بھی سب سکرائب کر سکتے ہیں مزید لیٹسٹ وڈیو کی اپ ڈیٹ دیکھنے کے لئے میں اگر دیکھنے کے لئے میں اوپری قراروں